بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشواق انساری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل جست اللہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا کوئی عام بندہ پولیس کا یونیفارم اگر وہ پہنتا ہے تو اگر اس کی آتھارٹی نہیں ہے وہ پنجاب پولیس کا میمبر نہیں ہے وہ وہاں پر ملازمت نہیں کرتا اگر وہ پولیس کا یونیفارم پہنتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے پچھلے دنوں ہماری سی ایم صاحبہ نے یونیفارم پہن کر ایونٹ میں شرکت کی اور اس ایونٹ کے بعد تمام تر دوستوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ لوگوں نے کہا جن کو سزا بھی ہو سکتی ہے ایک دوست نے تو پرٹیشن بھی فائل کر دی ہے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے کیا ایسا ہے کیا ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں وہ کسی بھی ہماری ملٹری یا پنجاب پولیس یا کسی بھی ادارے کی یونیفارم پہن کر وہ کسی جگہ پر کسی تقریب میں حصہ لے سکتی ہیں اس حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے قانون کی نظر میں دیکھا جائے تو اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی عام بندہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سی ایم ہے یا اس سے نیچے دجے کا ہے ہم ابھی فی الحال وہ بات کریں جو کہ ایک لے مین کے لیے ضروری ہے ایک عام بندہ جو ہے اگر وہ یونیفارم پہنتا ہے تو اس بندے کو اکارڈنگ ٹو پولیس آرڈر کا آرٹیکل وان ففٹی وان اگر اس کو ہم پڑھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عام بندہ ایسا بندہ جو کہ پولیس کا ملازم نہیں ہے جو جس کو آتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پولیس کا یونیفارم پہنت سکے اور اگر وہ پہنتا ہے بہت سارے ٹک ٹوکر بہت سارے اور دوست اور ڈرامے باز جو کہ مختی ایونٹس میں پہنتے ہیں ان کے اوپر بھی پرچے ہو چکے ہیں جنہوں نے بغیر اجازت کے وہ یونیفارم پہنا جو کہ پولیس کا ہے اگر وہ ایسا کوئی بندہ پہنتا ہے تو اس کو تین سال کی سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ایک لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں اب بات آتی ہے سی ایم مریم نواز صحبہ کی کیا ان کو بھی جو ہے وہ تین سال کی سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا بالکل بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ کل جب یہ ایونٹ ہوا چاہ سے دو تین دن پہلے جب یہ ایونٹ ہوا تو اس ایونٹ کے فوراں بعد جو ہے ایک ایسا نوٹیفکیشن نکالا گیا اس نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ جنوری دو ہزار چوبیس میں یہ ایونٹیفکیشن ایشو ہوا تھا اس میں بقاعدہ بریفلی یہ بتایا گیا ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے پولیس آرڈر کے آرٹیکل وان پفٹی وان کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی سی ایم پنجاب یا گورنر جو اس عہدے پر مجود ہوگا وہ بندہ جو ہے وہ پولیس یونیفارم پہن سکتا ہے یہ اجازت بقاعدہ جنوری دو ہزار چوبیس میں دے دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن تب سامنے آیا جب اس سی ایم پنجاب مریم صاحبہ نے جب یہ یونیفارم پہن کر ایک پولیس کی تقریب میں حصہ لیا تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کو سزا نہیں بنتی اور نہ ہی ان کو سزا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہماری حکمران جماعت پی ایم ایل این ہی ہے اور جو بھی صورتحال آپ کو سامنے آ رہی ہے ویسے اگر میرے خیال میں دیکھا جائے تو ایک سی ایم کا ہودا اور ایک پولیس کا جو کسی بھی ریک کا کوئی بندہ اس کا یونیفارم پہن کر ایک سی ایم کو کسی تقریب میں جانا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا سی ایم جو ہوتا ہے وہ تمام تر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے ان کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہیڈ جو ہے وہ ایک نیچے کسی بھی درجے کے ملازم کا یونیفارم پہن کر اس میں حصہ لینا یہ اس کے لئے اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہے بقی آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں اس کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ